کابل میں کیا ہو رہا ہے خرشید شاہ شاد پی ڈی ایم کی وفات ستائیس کا مخابلہ اڑتیس سے کیپی میں کیا تیاریاں اور علی عظمت نشانے پر لیکن سب سے پہلے بات کریں گے وزیر خارجہ کے دورے کابل کی وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی آلہ سطح کے وفت کے ہمراہ ایک روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پیز امید دی وفت میں شامل ہیں شاہ محمود خریشی نے کہا کہ افوانستان کے قریبی برادر ہم سایہ ملک ہونے کے ناتے سے پاکستان علاقہ ایم اور استحقام کے لیے اپنوی بھرپور کاوشیں بروئے کار لارہا ہے کابل ہوائی اڈے پر ابوری افوان وزیر خارجہ امیر خان متقی اور سینئر حکام نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا شاہ محمود خریشی افوانستان کے ابوری وزیر آزم مولا حسن اقن اور دوسری قیادت سے ملاقات کریں گے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلووں بہامی دلچسپی کے شعبوں بالقصوص تجارت میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے مختلف طریقوں پر بھی غور و خوز کیا جائے گا بدلتی سیاسی صورتحال میں وزیر داخلہ شیخ رشید کی وزیر آزم امران خان سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اپوزیشن کی احتجاجی تحریک حکومت کی حقبت عملی افغانستان اور امن و امان سے مطالق امور پر بات چیت کی گئی میڈیا سکفتہوں میں وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا کم کا کل کا جلوس بتا رہا تھا سکون ڈاٹ کام ہے ٹی ایل پی ہو یا پی ڈی ایم قانون کے دائرے میں احتجاج کی سب کو اجازت ہے قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون انہیں ہاتھ میں لے گا مسائل پر امران خان کی پوری نظر ہے تمام مسائل پر قابو پالیں گے سیاسی بسات پر اپوزیشن کے خلاف کیا جوابی چال چلی جائے اپوزیشن کی تحریک کا مقابلہ کس طرح کیا جائے میدل تھی سیاسی صورتحال میں وسیر آسم سے کی وسیر داخلہ نے اہم ملاقات بڑوں کی بیٹھک میں ملک سیاسی صورتحال اپوزیشن کی احتجاجی تحریک اور حکومت کی حکمت عملی سے مطالق امور زیر بحث آئے ملاقات میں اغمانستان اور امن اومان سے مطالق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا میڈیا سے گفتگو میں وسیر داخلہ شیر قشید نے کہا کہ پی ڈی ایم کا جلوس سکون ڈاٹ کام تھا اور انشاءاللہ تعالی اموران خان کی قیادت میں اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے اور کل کا جلوس بتا رہا تھا ان کا کہ سکون ڈاٹ کام ہے شیخ قشید کا کہنا تھا کہ تحریک الابیک کے مطالبے پر فانسیسی صفیر کو نکالنے کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم یورپی یونین سے باہر ہو جائیں گے فیٹ ایف آئی ایم ایف و تیگر معاملات کو بھی دیکھنا ہے امنان خان تمام مسائل پر قابو پالیں گے سپریم کورٹ سے ملا خرشید شاہ کو بڑا ریلیف عدالت عزمہ نے خرشید شاہ کی زمانت ایک کروڑ روپے کے مچلکوں کی عوض منظور کر لی جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس یہ کہ نیاب خرشید شاہ کے خلاف کوئی ایک تھوز ثبوت دکھا دے جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ دو سال سے زائد کارسہ گزر چکا خرشید شاہ کی گرفتاری کو لیکن ابھی تک نیاب الزامات ثابت نہیں کر سکا خرشید شاہ کوئی غریب شخص تو ہے نہیں انہوں نے خود ظاہر کیا تھا کہ ان کے خاندان کے پاس سنتیس کروڑ کیش میں ہیں خرشید شاہ کو ملی سپریم کورٹ سے خوشخبری آمدن سے سائد دستا سجاد کیس میں خرشید شاہ کو سمانت مل گئی سمات کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس پیئے کہ نیاب خرشید شاہ کے خلاف کوئی ایک دو ثبوت دکھا دے جسٹس سمرتہ بندیال نے کہا نیاب کے توقع وہاں بھی خرشید شاہ کے مخالف ہیں خرشید شاہ کی گرفتاری کو دو سال سے زائد کارسہ گزر چکا ابھی تک نیاب الزامات ثابت نہیں کر سکا نیاب پروسٹیپیوٹر نے کہا کہ خرشید شاہ نے چالیس بار بیرونم اکسفر کیا خرشید شاہ کے خاندان نے سو خیر ملکی ٹور کیے جسٹس سمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ سفری اخلاجات کا تو نیاب خود حساب لگاتی خرشید شاہ کوئی غریب شخص تو ہے نہیں انہوں نے کوئی ظاہر کیا تھا کہ ان کے خاندان کے پاس سینتیس کروڑ کے عیش میں ہیں کیا نیاب کے پاس صرف یہی ایک وحیث ثبوت ہے کہ خرشید شاہ نے چالیس دورے کیے دلائل سنکر سپریم کور نے خرشید شاہ کی ایک کروڑ کے مجھل کو کے عوض زمانت منصور کر لی جبکہ پیپلز پارٹی کے لینما خمر زمان کائرہ نے کہا کہ پی ڈی ایم فوت ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کے اتنے کے عمیز رویہ نہ اپنایا جاتا تو یہ حکمران نہ ہوتے انہوں نے اعلان کیا کہ لانگ مارچ ہوگا اور حکومت کا جانا بھی ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اشارہ تھا ہے اور نہ ہوگا لیکن پی پی صرف عوام کے اشارے پر چلتی ہے انہوں نے خرشید شاہ کی زمانت کی منظوری پر پر سپریم کورٹ سے ازارے تشکر بھی کیا ہم سے اس حتہ کامیز رویہ کا سامنا نہ ہوتا تو آج تک یہ حکمران چل چکے ہوتے مومنٹم پکڑتی ہے نا چیزیں اب ساری جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں لانگ مارچ بھی ہوگا اس حکومت کا جانا بھی ہوگا ہماری جماعت لانگ مارچ اس میں اتجاج میں ابھی فتح جانگ میں پرسو کر رہی ہے پنڈی میں کر رہی ہے کوئی اور اشارہ پیپلز پارٹی کے لیے نہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا پر شید شاہ کو کسی جرم کی سزا نہیں مل رہی کسی جرم کی بنیاد پہ ان کے ٹرائل نہیں ہو رہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عدالت علیہ کا کیا عدالت حکمہ کا کہ آج سپریم کورٹ نے ان کو بیل دی ہے پیپلز پارٹی صرف اللہ کا غانہ اور عوام کے اشارے پر چلتی ہے فارن فننگ کیس میں تحریک انصاف کے اکاؤنٹ شیکھ کرنے کی اجازت مل گئی تمام دساویز کا میں خود جائزہ لوں گا آنے والے دنوں میں ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں تین ماہ میں بہران آنے والے ہیں لوگ بھوک کی وجہ سے سڑکوں پر آئیں گے اجازت دے دی ہے پی ٹی آئی کی بکس دیکھنے کے لیے وہ صرف ان کو اجازت نہیں ملی وہ روز آکے بینڈ بجاتے ہیں فرر خبیب صاحب اور میں ان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس دن میں نے آپ کی بکس دیکھنی شروع کر دی اس دن میں آپ کا سارا چٹھا نکال کے باہر دوں گا اور پرائیم منسٹر کو خود بھیجوں گا کہ آپ لوگوں نے آپ کے پارٹی والوں نے اور آپ کے لوگوں نے کیا بلنڈرز کی ہیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں یہ تو کلیر کٹ کیس ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کیونکہ اب ای سی پی نے یہ ڈیسیشن لے لیا ہے تو میں خود جا کے ان کے اکاؤنٹس آڈٹ کرواؤں گا یہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کی بات کرتے ہیں میں فرگوسن کو بلاؤں گا میں کے پی ایم جی کو بلاؤں گا تاکہ کوئی اس پہ ایشو نہ اٹھے کہ جی ایسی ہی کوئی چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کو لے آئے اور میں یہ پروف کر کے دوں گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں فورن فنڈنگ آئی ہے گورنمنٹ کو وان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ جاگ جائیں انفلیشن تک بات نہیں رکے گی آگے تین مہینے میں لوگ دکانیں توڑیں گے اور اس میں سے کھانا نکالیں گے اور اس میں سے چیزیں نکالیں گے کیونکہ وہ انفلیشن سے آج ڈالر کے مقابلے میں روپیہ لڑک رہا ہے افرات زر بڑھا ہے حکومت کا فرض ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کریں ایسن اکبال نے بڑتی مہنگائی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا عوام پر مہنگائی کا ایٹم بوم چلا دیا آنے والے دنوں میں مزید ایٹم بوم سلیں گے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی خلاف پی ڈی ایم کا عوامی احتجاج کا پورے ملک میں چلے گا حقنی منزل اسلام آباد ہوگی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں احتساب کا نظام مزاق بنا دیا گیا لندن میں عدالتوں سے شہباز صریف کو ریلیف مل رہا ہے پاکستان میں نیب احتساب گردی کے ذریعے جھوٹے مقدمات بنا رہا ہے پی ڈی ایم نے عوامی احتجاج کا فیصلہ کیا اور اس کی وجہ اس وقت ملک کے اندر جو معاشی فالسی ہیں اس حکومت کی ہیں حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایٹم بوم چلایا ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں مزید ایٹم بوم چلیں گے اور اس سے غریب مزدور کسان متوسط طبقہ بری طرح کچھلا جا چکا ہے اور اس کے لیے ہم نے جو عوامی احتجاج کا پروگرام بنایا ہے وہ پورے ملک میں چلے گا اور اس کے اگلے مرلے میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور پھر اس کی حتمی جو منزل ہے وہ اسلام آباد ہوگی دیکھئے پاکستان میں جو احتساب کا نظام ہے اسے مزاک بنا دیا گیا ہے اور لندن میں عدالتوں سے شہباز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے اور پاکستان میں ناب احتساب گردی کے ذریعے جھوٹے مقدمے بنا رہے اور وہ ساری ایویڈنس جو ناب نے اور ایف آئی اے نے لندن کے اداروں کو دی انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی رینما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب پر کہنا ہے کہ حکومت نے غریب کو نہیں پورے ملک کو پسماندہ کر دیا ڈراموں سے ملک چل سکتا ہے نہ غریب کو مہنگائی سے نجات مل سکتی ہے چوچھو بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ دوہزہ اٹھارہ سے اب تک خوردنی تیل اور گھی پر سوف فیصد ڈیوٹیز اور ٹیکس پڑھا کر احساس کی بات کرتے ہیں بدترین مہنگائی بیروزگاری معاشی تباہی سے ایک ہستے بستے ملک کو جار دیا انہوں نے کہا کہ ار پاکستانی چاہتا ہے کہ آپ سے جل نجات ملے ڈالر چالیس فیصد اور پیٹرول پیٹالیس فیصد سے زائد مہنگا کر کے ٹارگیٹڈ سبسیڈی کی باتیں قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ عوام کے لیے شروع کے گئے پروگرامز پر پروپاگینڈا نا اہلوں کا وطیرہ ہے ماضی میں صرف اپنے زیرے اثر مافیاس کو ٹارگیٹڈ سبسیڈی دی گئی مریم اورنگزیب کے بیان پر عدی عمل میں شہباز گل نے کہا کہ میاں مفرور تمام تر مافیاس کے سرغنہ تھے غریب طبقے کا احساس اور آسانی پیدا کرنا عمران خان کا مشن ہے نا اہل درباریوں کی اس اقدام پر بیچینی دید دی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے نیاب آرڈننس کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے سیکٹریز کو نوٹسز زاری کر دیئے عدالت نے فریقین سے تین ہفتے میں جواب بھی طلب کر لیا اٹرنی جنال کو بھی آئندہ سمات پر پیش ہونے کی ہدایات کر دی گئیں اٹرنی جنال کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا گیا درخواست گزار کے وکیل نے کہا قاوانین ترمیم کر کے بڑی کلاس کو نکال دیا گیا آرڈنس جاری کر کے کرپشن کو جواز فرہم کرنے کی کوشش کی گئی بڑے لوگوں کی کرپشن کو قانونی بنا دیا تو پیچھے چپڑاسی ہی رہ جائے گا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جالی اکاؤنٹ سکینڈل میں برامت رکوم کی سرکاری خزانے میں واپسی نیب رابل پنڈی نے دو کرو اکیاسی لاکھ روپے سے زائد سن حکومت کو واپس کر دیے جالی اکاؤنٹ سکینڈل میں پلی بارگین برامت کی گئی رکوم کی سرکاری خزانے میں واپسی نیب رابل پنڈی نے سن ٹریکٹر سبسڈی سولر لائٹس اور پنارز خبن کیس میں پلی بارگین کے تحت دو کروڑ اکیاسی لاکھ روپے برامت کر لیے نیب نے برامت کی گئی رقم سن کی ایڈیشنل فائننس سیکیٹری کے حوالے کر دی آٹھ کروڑ روپے سے زائد کی رقم پہلے ہی سن حکومت اور سن بینک کو واپس کی جا چکی ہے چالی اکاؤنٹ سکینڈل میں نیب اب تک پینتیس ارب روپے سے زائد کی ریکووری کر چکا ہے آگے بڑھتے ہیں اختتام کی شروعات وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کشتی ڈولنے لگی جام کمال کے خلاف تحریک ادام اعتماد پر ووٹنگ پتیس اکتوبر کو ہوگی بلوچستان اسمبلی کا اجلاس پتیس اکتوبر کو صبح گیارہ مجھے ہوگا بلوچستان اسمبلی میں ناراض ارکان اور اپوزیشن کا پلہ بھاری وزیر اعلیٰ جام کمال کا جانا بظاہر ٹھہر گیا وزیر اعلیٰ بلوچستان پر ادام اعتماد کرنے والے ارکان اکثریت میں آگئے 65 ارکان کی اسمبلی میں سے 33 ارکان نے تحریک ادام اعتماد کی حمایت کر دی وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ساتھ صرف 18 ارکان نے دیا پانچ ارکان خیر حضر رہے جن میں سے ایک نے طبیعت خرابی کا عذر پیش کیا اپوزیشن لیڈر ملک سکندر نے پانچ ارکان کو جبری لاپتہ کرنے کا دعویٰ کیا جسے جام کمال نے بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا دوسری جانب قائم وقام صدر بلوچستان عوامی پارٹی زہور بولیدی نے پارٹی ایم پیس کو خط میں تحریک ادام اعتماد کامیاب بنانے کی ہدایت کر دی اب دیکھنا ہے 25 اکتوبر کی صبح بھی یہ 33 ارکان اپنے موقع پر کھڑے رہیں گے یا پھر انہیں رام کر لیا جائے گا ناظرین بلوچستان اسمبلی میں ارکان کی مجموعی تعداد 65 ہے بیالیس نشستیں حکومت جبکہ 23 اپوزیشن کے پاس ہیں لیکن حکومت اور اتحادیوں کے کچھ ارکان کی ناراض ہونے کے بعد منظر ڈامات تبدیل ہو چکا ہے تحریک ادام اعتماد کی کامیابی کے لیے 33 ووٹوں کی ضرورت ہوگی بضائے جان کمال کو 27 ارکان کی حمایت حاصل ہے حکومت کا دعویٰ ہے کہ کئی ارکان سے رابطے میں ہیں ناراض ارکان اپنی اکساگیت کے دعویدار ہیں صورتحال درقیقت ہے کیا جانے کیلئے کوشش کرتے ہیں اس رپورٹ میں بلوچستان کے ایوان میں کس دھڑے کے ساتھ کتنے ارکان نمبر گیم کیا ہے حکومتی اتحاد کے ناراض دھڑے میں بی اے پی کے گیارہ بی این پی عوامی کے دو اور تحریک انصاف کا ایک رکن شامل ہے اعلانیہ طور پر مجموعی تعداد 14 ہے اپوزیشن جماعتوں کے ٹوٹل ارکان کی تعداد 24 ہے انہیں اگر پلس کیا جائے تو تحریک ادم اعتماد کے حق میں ووٹوں کی تعداد 38 بن جاتی ہے دوسری طرف وزیرعالہ کا کیمپ ہے جس میں اتحادیوں کو ملا کر اعلانیہ طور پر 27 ارکان ہے جن میں بی اے پی کے 13 پی ٹی آئی کے 7 اے این پی کے 4 اور ایچ ڈی پی کے دو اور عوامی پارٹی کا ایک رکن شامل ہے اب تک اعلانیہ طور پر وزیرعالہ کے مخالفین کی تعداد 38 ہے اگر سب تحریک ادم اعتماد کی حمایت کریں تو وزیرعالہ کا جانا لازم ہے لیکن جام کوئی کمال دکھانے میں کامیاب رہے تو ممکن ہے نتیجہ بدل جائے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر خیب پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع الیکشن پندرہ دسمبر سے مرحلہ وار ہوں گے شیڈیول الیکشن کمیشن کے حوالے صوبائی حکومت نے ایک عرب روپے بھی مختص کر دیے سپریم کورٹ کے حکم پر خیب پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور الیکشن پندرہ دسمبر سے مرحلہ وار ہوں گے شیڈیول الیکشن کمیشن کے حوالے سے دیا گیا ہے جبکہ صوبائی حکومت نے ایک عرب روپے بھی مختص کر دیے خیب پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں انتخابات مرحلہ وار کرائے جائیں گے کیپی میں بلدیاتی الیکشن کا خاص پندرہ دسمبر کو ویلے چو نیبر ہوت کانسلر کے لیے پولنگ سے ہوگا صوبائی حکومت نے شیڈیول الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا انتخابات کے لیے ایک عرب روپے بھی مختص کر دیے گئے تحصیل کانسل کے انتخابات آئندہ سال پچیس مارچ کو ہوں گے پہلے مرحلے میں سترازدہ میں ووٹا لے جائیں گے